فالج کے مریض کی دیکھ پالے ہمیں نرم چیزیں جیسے دلیا ساگو دانا زیادہ کرنا چاہیے مریض کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک بٹھا کے رکھئے تاہیے بخار غنودگی یا جھٹکوں کی صورت میں فوری قریبی ہسپتال سے رجوع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرحان مصطفیٰ ہے اور آج کا ٹاپک ہے کیئر آف پیرلائز پیشنٹ یعنی فالج کے مریض کی دیکھ پال فالج کے مریض کی دیکھ پال میں بنیادی نکات میں سب سے پہلے ان کی خوراک آتی ہے یعنی ڈائٹ فالج کے مریضوں کی ڈائٹ میں ہمیں نرم چیزیں جیسے دلیا ساگو دانا کھچڑی کیمہ یخنی اور اس کے ساتھ زیتون یعنی آلیف وائل کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے مریض کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک بٹھا کے رکھئے تاکہ وہ ایسپائریشن نیمونیا سے بچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ دن میں ڈیٹھ سے دو لٹر پانی کا استعمال ضرور کروائیے مریض کی فیزیو تھیرپی ضرور کروائیے اس میں چیسٹ فیزیو تھیرپی یعنی سینے کی ورزش ہے اور جسم کے ہر جوڑ کی ورزش شامل ہے مریض کو بیڈ سوڑ سے بچائیے بیڈ سوڑ سے مراد زخم ہے جو مسلسل ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنے سے ہو جاتے ہیں اس کے لیے مریض کی کروٹ کو ہر ایک سے دو گھنٹے بعد بدلوائیے اور پریشر پوائنٹس یعنی ٹکھنے سیکرم یا کمر کی ہڈی اور کوہنیوں اور سر کے پچھلے حصے کا معاینہ ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز کا استعمال باقائدگی سے کروائیے بلیڈ پریشر اور شگر کا چارٹ بنائیے بخار، غنودگی یا جھٹکوں کی صورت میں فوری قریبی ہسپتال سے رجوع کیجئے مزید معلومات کے لیے یا کوئی بھی ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ طبی کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سٹے ہیلڈی اور سٹے بلیسٹ بہت شکریہ موسیقی